ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پر کچھ بہت ہی میں دوستو آج ہم بات کریں گے بینگن کی سبجی کھانے کے بارے میں دوستو کئے بار اپنے لوگوں سے کہتے ہیں سنا ہوگا کہ بینگن میں کوئی بھی سواست وردک تتو نہیں ہوتا اور اس وجہ سے وہ اسے بے گن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینگن ہمیں اچھا نہیں لگتا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بینگن دیکھنے میں اچھا نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں گا کہ سواست کے لیے ہے بینگن ایک بہتی فائدہ من سبجی ہے اچھے بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اسے اپنے گھر میں رکھیں بینگن کے فائدے ہمیشہ سے اندیکھ رہے ہیں لیکن جب آپ ان کے فائدوں کے بارے میں سنیں گے تو واقعی آشاریہ میں پڑ جائیں گے پہلا پوشک تتو کا خزانہ ہے بینگن بینگن میں بہت سارے ایسے پوشک تتو موجود ہوتے ہیں جو دوسری کسی سبجی میں نہیں ملتے ہیں بینگن کو لے کر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کافی آسانی سے ملت گانے والی سبجی ہوتی ہے نمبر دو کولیسٹرول نہیں انتیت کرنے میں کام آتا ہے بینگن کھانے سے کولیسٹرول کا اسطر کم بنا رہتا ہے بینگن میں پوٹیشیم اور مہنگیشیم کی آدھکتہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کولیسٹرول کا لیول اسطر نہیں بڑھ پاتا نمبر تین لوگ پتی روک شمتہ بڑھاتا ہے بینگن میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے جو سنکر من سے دور رکھنے میں تو کارگر ہے ہی ساتھ ہی یہ روک پتی روک شمتہ بڑھانے میں بھی مددگار ہوتا ہے چوتھا دات کے درد میں فائدہ مند ہے بینگن کے رس کا استعمال دانٹ درد میں درد روک کی طرح کیا جاتا ہے اس کے رس سے داتوں کے درد میں آرہ ملتا ہے ساتھ ہی اس کی جڑ کا استعمال اجتماع کی روک تھام میں بھی کیا جاتا ہے پانچوہ وجن کو کم کرتا ہے بینگن کیلوری چلانے کا کام کرتا ہے ساتھ ہی یہ فائبر سے یکت ہوتا ہے بینگن سے بنی کچھ بھی چیز کھانے سے بھاری بن محسوس ہوتا ہے اس کے وجہ سے شخص کم کھانا کھاتا ہے ایسے میں وجن کم کرنے والے کے لیے یہ ایک اچھا آہار ہوتا ہے تو دوستو ایتھے ہماری آج کی جانکاری آپ کے لیے بینگن کو لے کر کے اگلی بار ہم آپ سے پھر ملیں گے کچھ ایسے ہی اور جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے